اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل ہاو ٹو پاکستان تو کیسے ہیں آپ میں ہوں فاطمہ تھوڑی سویہنس سے آپ خود کو خوبصورت بنا سکتے ہیں مجھے بتا ہے کہ آج کل حسن کا میار بدل گیا ہے آج کل ہم مخواتین حسن کو فیشن اور بیوٹی پارلر کا دوسر نام سمجھتے ہیں ساتھ میں یہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ جب تک بہت سارا پیسہ خرچ نہیں کرے گی تب تک حسن کا حصول ناممکن رہے گا یہ حقیقت ہے کہ انسان کی فطرت بجدت مانگتے ہیں پھر یہ بات بھی درست ہے کہ اکثر وقت ہر نئے تجربے کے نتائج اتنے ہنسنا فضا نہیں ہوتے جتنے کی ہم تصور کر رہے ہوتے ہیں ان تمام باتوں کا حل یہ ہے کہ ایسے عزمودہ اور ہربل رسکوں کو عزماجہ ہے جو برسوں سے چلے آ رہے ہیں ان کے نتائج تو ہنڈر پرسنٹ ہی ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ جو سب سے بڑا فائدہ مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جلد یا صحت پر کوئی موزر اثرات نہیں چھوڑتے یہ ویڈیو یوں آپ کے لئے بہت یوزفل ہو سکتی ہے اگر آپ اورگینک لور ہیں تو کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گی چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے ڈائی وائٹنگ لوشن جو کہ اس موسم میں بھی اور آنے والے موسم میں بھی بہترین رہے گا اس کے علاوہ ڈائی ہربل بات جل فار وائٹنگ فل بوڈی مساج چند ہی دنوں میں آپ شیشے کے سامنے اپنی ہی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ویڈیو بہت فائدہ کی ہے سکپ مت کیجئے گا اس ویڈیو کے لئے ایم کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے سب سے پہلے ریمڈی جو چہرے کی خوبصورتی کو بڑھاتی ہے اور رنگہ صاف کرنے کے لئے وہ جتنی آسان اور ساتھا ہے نہ اتنی ہی ٹیکنیکل بھی ہے لیمو نچوڑ دیں دو عدد لیمو لیمو نچوڑنے کے بعد کچھ دیر کے لئے ویڈ کریں تاکہ دودھ پھٹ کر خراب ہو جائے پھٹکیوں میں تبدیل ہو جائے اس کے ساتھ پانی میں الگ ہو جائے گا اب اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ لیمو میں سٹرک ایسرڈ ہوتا ہے اور دودھ میں لکٹک ایسرڈ ہوتا ہے جب دودھ اور لیمو ملتے ہیں تو ان میں نیگٹیو چارج پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں دودھ فورا جم جاتا ہے لیکٹک ایسرڈ اور کلشیم کی ساری مقدار پانی کی شکل میں ریلیز ہو جاتی ہے جسے نہ صرف ہم اپنے فائدے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں بلکہ زیادہ دنوں تک کے لئے سٹور بھی کر سکتے ہیں اب اس پانی کو الگ کر کے کسی شیشے کی بوتل میں ڈال لیں اور اب یہ پانی ہمارے پاس آہائیلین اسڈک محلول ہے اسے ہم گرد چھائیوں بدنامے زمانہ ڈال سپورٹ جمع ہوئی سیاہیوں کے خلاف چہرہ صاف کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو چھائیوں وغیرہ کا زیادہ ایشو نہیں ہے سینسٹیف سکین بھی ہے تو اسے پیور یوز کا اعمد کیجئے گا بلکہ برابر مکتاب میں روز وارٹر مکس کر لی جائے گا آپ اس شاندار سلوشن کو ایک ویگ تک فریج میں رسٹور کر سکتے ہیں رات کو سنتے وقت بھی اسے کوٹن کے ساتھ اپنے فیس پر اپلائی کیجئے سباؤٹ کر اپنا چہرہ اچھے سے واش کر لی جائے صرف تین سے پانچ دنوں میں چہرہ چاند کی طرح چمک اٹھے گا اگر تین ہفتے تک اسے پروپرلیس یوز کر لیتے ہیں تو کمپلیکشن ایشیڈ تک وائٹ درور ہو جائے گا ہر بر بات لوشن اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بھی ہومیڈ شاور جل بنانا سکھائے جو کہ بہت ایزی بھی ہو اور آج میں آپ کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت سیمپل اور یونیک سی ریمڈی جو دیکھ کر آپ بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں بس اس کے لئے آپ کو کرنا یہ ہے چار لیموں کے چھلکے لیں لیموں کے چھلکوں میں ویٹامنز منرلز اور فائبر لائک کیلشیم پوٹاشیوم ویٹامن سی آپ کی بوڈی کو نیٹریشن بوسٹ کر دیتا ہے اس میں کچھ ایسے انزائم بھی پائے جاتے ہیں جو ہماری جل کو صحت بن بنانے میں مدد کرتے ہیں ایکینوں کے چھلکے یہ آئیلی اور سکین ڈرائی سکین پر اچھے سے ورک کرتا ہے جن لوگوں کی ایون ٹون سکین نہیں ہوتی ان کے لئے اس کا ماسک بہت امیزنگ ہوتا ہے خیر ہم تو ویسے ہی یوز کر رہے ہیں نہانے کے ان کی خوشبو بہت اچھا فیل دیتی ہے پدینی کی پتیاں خوشک آدھی گھٹی لے لیں یہ سکین کو ہائیڈریٹ ڈیپلی کرنے کا کام کرتی ہے کرنے کے ساتھ ہی بوڈی کو موسٹرائزر کو بھی لوگ کر کے سکین کو ٹائٹلنگ فرام کرتی ہے یہ ڈرائی اور ایچنگ سکین کو سوفٹ بناتی ہے اور اینڈ میں گلاب کی پتیاں تھوڑی سی یہ آپ کی بوڈی کو سٹریس فیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے ان میں نیچرل آئل مٹھاس یعنی شکر یعنی رس پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے علاجی مقاصل کے لئے استعمال کرتے ہیں اب یہ ساری چیزیں آپ کو پنسار شاپ سے مل جائیں یہ اگر نہیں تو آپ گھر میں بھی سائے میں رکھ کر خوشک کر کے استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے ان سب چیزوں کو مل مل کی پوٹری میں باندھ لیں یہ پوٹری نہانے سے پہلے پانی میں بھگو دیجئے پانچ سے سات منٹ کافی ہیں ہربل بات لوشن کی تازکی سے بھرا پانی تیار ہے یہ یہ ہربل بات لوشن کا پانی نہانے کے لئے استعمال کریں استعمال کرنے کے بعد آپ خود کو تروتازہ محسوس کریں گے کوئی بھی فرض اسے استعمال کر سکتا ہے آپ کے جلد بہت نرم ملائم ہو جائے گی پوٹلی میں سے ساری چیزیں نکال کے خوشک کر کے دوبارہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک پوٹلی انگریڈنس کو آپ تین بار استعمال ملا سکتے ہیں اگر نہیں تو ہر بار نئی پوٹلی تیار کر لیں کیونکہ یہ کوئی اتنی مہنگی ریمڈی تو ہے نہیں جو ہر بار نئی نہ بنائی جا سکے اس کا جو شاندہ ریزلٹ جو آپ کو ملنے والا ہے وہ آپ نے میرے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے ٹھیک ہو گیا فل بوڈی مساج اس کو بنانا بہت ایزی ہے اس میں ہمیں پہلے چاہیے آلیف آئل یعنی زتون کا تیل تین چمچ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے سورج مکھی کا تیل یعنی سنفلاور تو سورج مکھی کے تیل میں میرے پاس بہترین چوائس ہے چلتن پیور کا پریسٹ سنفلاور سیڈ آئل یہ آئل بچار سے مل جائے گا آلیف آئل کے سکین کے لئے فوائد تو آپ جانتے ہی ہوں گے سنفلاور کے لئے بس اتنا ہی جان لیجئے کہ ایک بہترین ایمیلنٹ ہے ویٹامین ای کا ایک بہت اچھا سورج ہے جو آئلی سکین پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے اور ایکنی کے لئے بھی بہت بہترین چیز ہے اس میں ڈال دیجئے زافران یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا مہنگا ہے دو یا تین سو کمیل ہی جائے گا اگر مہنگا ہے تو سکین کے لئے فوائد بھی بہت زیادہ رکھتا ہے اچھا بھی ہے اردو میں زافران انگلیش میں سفرون اور ہندی میں گیسر کہا جاتا ہے اس کے فائدے بہت آؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے گی کوشش کروں گی کہ اس کی الگ سے سپیسفک ویڈیو بناوں کیونکہ سکین پرابلم کے لئے اور بھی بہت سے بہت سے طریقوں سے اس کو یوز کیا جاتا ہے جس جیسے دودھ بغیرہ کے ساتھ بھی اس کو ایر ٹائٹ کنٹینر بوتل میں ڈال کر رکھ دیجئے یوز کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی بوڈی کے کسی بھی پارٹ پر اپلائی کرتے کرتے تو مسلسل ہلکا سا مساج کرتے رہیں اور جذب ہونے دیں اس کے فوراں بعد گندم کٹا لیں اور تھوڑا سا ہاتھ پر لگا کر سکین پر ہلکا ہلکا ایسے ہی چھوڑ دیجئے پھر نیم گرم پانی سے چہرہ ہاتھ یا بوڈی جہاں بھی آئیل مساج کیا ہے اور آئین اور آئے کے ساتھ اتار لیجئے اس سے واش کر سکتے ہیں یہ ایک کمپلیٹ ہربل تھرپی ہے اور زرڈ کیا بات ہے چند یہ دنوں میں آپ خود نہیں آپ کے گھر والے محسوس کریں گے کہ آپ کی خوبصورتی میزاپہ ہو رہا ہے اور سکین کیسے گلو کر رہی ہے سبھی چیزیں اور ایمڈی انتہائی نیچرل اور ایفیکٹیو ہے آپ کو تو پتہ یہ کہ آپ کی بہن ہمیشہ یونیک اور ایزی سی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہیں اور ایک لائک تو بنتا ہی ہے سبسکرائب می اللہ حافظ